ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائدے ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بیڈ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بینظیر کو شہید کیا کبھی عمران خان پہ حملہ کیا پیچھے قائد کی تصویر لگا کے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سنگ کو روندہ جاتا ہے کسی کو شکے تو کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لے کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ نظاریں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جدد نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کیا لڑکے ہوگا جو کل شام ہوا ہے قائد عاظم نے انیس سوٹالیس میں جناب ڈیٹس سپیکر صاحب فرمایا تھا اور آرن فورسز کو کوٹا سٹائف کالج میں جا کے بات کرتے ہیں قائد کی بات کریں بتائیں ان کو جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنی کوئی اور ملک جا کے ڈھونڈ لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا 1948 فاؤنڈر آف پاکستان قائد عاظم محمد علی جناہ سٹاف کالج سیز آرن فورسز کو کہہ رہے ہیں ای ہوپ اس کو بیپ نہ کر دیا جائے یہ قائد عاظم کا فرمان ہے امران خان کا نہیں آپ کو عادت پڑ گئی ہے بیپ کرنے کی اپنی آف پاکستان او سو گورنر جنرل ہوتے تھی سر دیگل پوزیشن دیگل پوزیشن دیگل پوزیشن دیگل پوزیشن دیگل پوزیشن مطبولے کے آم فورسز پاکستانیوں کے خدمت گزار ہیں you do not make نیشنل پولیسی آرن فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل پولیسی نہیں بناتے it is we the civilians یہ civilian leadership یہ جو پچیس کروڑ کی نمائندہ یہ جو گلدستہ اگر بیٹھا ہے فارم فورٹی سیویں یا فورٹی فائیب میں آئیں گے اس وقت ایوان کی بات ہے یہاں سے پولیسی بنے گی میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے this is the legal position do not forget that the آرن فورسز are the servants of the people you do not make نیشنل پولیسی it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted کیا انیسو اٹھان میں ہوا کیا انیسو ستتر میں ہوا کیا انیسو اٹھان میں میں ہوا میں جب چھے سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمد ڈوگر صاحب چیف فف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایکزیمپل دی ناج صلی اللہ منڈیلہ کی truth and reconciliation commission کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ believe نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو truth and reconciliation commission بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشہیر حالانکہ ان کو ہم وزیراعظم ہم ہمارا اصولی موقف نہیں مانگتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے